کرگردگی تھی اور اس پنیات پہ بھی یہ جو لوگ ووٹ دیتے ہیں عوام تو پھر وہ ان پارٹیوں کو اور ان ممبروں کو منتخب کرتے ہیں جو ان کی حق کیا بات کر سکے اور ان کی آواز کو آگے ایوانوں تک پہنچا سکے اور ایک بہترین طریقے سے جو ہے وہ ان کی نمائندگی کر سکے اس میں میں اس لئے آتا ہوں کہ جب نواب صاحب کی گورنمنٹ تھی ہم نے یہاں پہ حقیقت نے ہم نے بہت سی کامیابیاں اس میں حاصل کی اس گورنمنٹ میں جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی ہمیں عوامی نیشن پارٹی یہاں پہ اتحادی کی صورت میں اس کا حصہ تھا ہم نے این ایف سی ایوارڈ لایا ہم نے اٹاروی ترمیم میں کامیابیاں حاصل کی آج جو ہمیں کچھ مل رہا ہے یہ ان کی اس گورنمنٹ کا صلح ہے جو آج ہمیں مل رہا ہے اور اس میں این ایف سی کا جو باون چپن پیسا دیسا جو ہمیں دیا گیا تھا یہ اس وقت کی کوششوں سے ہوا ورنہ ایک ٹائم تھا دو آزار آٹھ میں جب ہم اسلام آباد جاتے تھے نواز صاحب آگے ہوتے تھے ہم لوگ زہور صاحب بھی تھا اس گورنمنٹ کا ایسا ہمارے یہاں پہ سلیم صاحب بیٹھے ہوئے وہ بھی تھے ہم تنخواہوں کے لئے اسلام آباد کا چکر لگاتے تھے ہمیں تنخواہیں نہیں ملتی تھے اتنی بری حالت میں تھا یہ گورنمنٹ اس وقت کے بجٹ تیار کرنے میں لیکن دو آزار نو دس میں جب یہ اٹھا ان ایف سی اوارڈ آیا دسویں ان ایف سی اوارڈ جو بہت کوششوں کے بعد آیا اور اس میں یہ جو آج کل ہمیں عربوں روپے مل رہے ہیں جو کچھ مل رہے ہیں ناکافی ہم اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکافی بجٹ ہے ناکافی پیسے جس طرح ظہور صاحب نے کہا کہ ایک سو آٹھ عرب روپے سے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کانگاہ تک پہنچ سکتے ہیں بلوچستان کا میں آپ کو ایک قصہ اس میں سناتا ہوں تھوڑا سا پیرسید جاؤں گا میں شیخ خلیفہ کے ساتھ کام کر رہا تھا شیخ ظہر جو واشق ماشکیل اور خران میں شکار کہلتا ہے سنا صاحب کو پتا ہے جب وہ کبھی کبھی سروے کرتے تھے پہلے شکار سے پہلے وہ سروے کے لئے ان کی ٹیم آتی تھی شیخ خلیفہ کا تو میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا تھا مجھے ایک دفعہ میں ان کے ساتھ سروے گیا ہے یہاں جو شمسی ان کا رپورٹ ہے وہاں سے آگے ان کی کیمپ لگی ہوئی تھی کہتا ہے اس دفعہ ماشکیل میں اور ماشکیل سے آس پاس شیخ خلیفہ کے لئے شکارگاہ بنانا ہے وہاں پہ ان کے لئے شکار کروائیں گے کل صبح سویرے نکلتے ہیں سروے کے لئے آپ حقیقت مانو خلفان کہتا ہے میرے پچیس سال سے تیس سال ہو گیا اس ڈیزرٹ میں جو شکار کہلتے ہیں شیخ زاید اس کے بعد شیخ خلیفہ ایک جگہ پہ ہم پہنچا مجھے قسم اس نے کہا کہ میں پچیس سال میں یہ جگہ آج پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اتنا بڑا ڈیزرٹ ہے اتنا بڑا ایریا ہے جب پچیس سال میں ایک شیخ اپنے شکارگاہ کو پورا نہیں دیکھ سکتا ہے تو کیا بلوچستان کے عوام یا بلوچستان کے لوگ اس ڈیزرٹ کو اس سہرہوں کو یہاں تک کیسے ڈیویلپمنٹ پہنچائے گا کیسے وہاں پہ بجلی پہنچے گی کیسے وہاں پہ روڈ پہنچے گا کیسے وہاں پہ ہسپیٹل پہنچے گا کیسے وہاں پہ ساپ پانی اور امن و امان جو آج ہمارے کچھ جو گڑھ بڑھ ہیں کہاں سے ہے اس بی بھی میں آؤں گا ایک بات ان کو کہوں گا یہ میرے دوستوں کو جو میرے خلاف انہوں نے ایک ویڈیو چلایا کہتا ہے آپ نے کہا ہے کہ بارڈر کو سیل کیا جائے پچھلے دفعہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے لئے بارڈر سیل ہونا جائے جو یہاں سے جا کے افغانستان میں اور افغانستان سے آ کے پاکستان میں دہشتگردی کرتے ہیں دہشتگردوں کے لئے راستہ نہیں ہونا چاہیے جو وہاں پہ آ کے ہمارے بچوں کو ہمارے عورتوں کو ہمارے بڑوں کو جو ہے نشانہ بناتے ہیں ہمارے وقلائس میں شہید ہوئے ہمارے پولیس شخص میں شہید ہوئے کہاں سے وہ لوگ آئیں ان کے لئے بند ہونا چاہیے لیکن چمن بارڈر جو وہاں پہ تجارتی سرگرمی آئے اس کے لئے ہم نے آواز اٹھایا ہے ہم نے وفاق سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو کول دیا جائے کبھی بھی ان کو بند کرنا چاہے چاہے وہ تفتان ہو چاہے وہ چمن ہو چاہے کوئی بھی انٹرنیشنل بارڈر جو بلچستان کا دارومدار اور ان کے روزگار کا دارومدار اس بارڈر سے ہو میں ابھی بھی کہتا ہوں خدارہ ہم ان لوگوں کی پشت بنائی نہ کریں جو دشتگردی کر رہے ہیں ہمارے ملک میں جو بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں اس کے لئے بند ہونا چاہے لیکن ایز اول انٹرنیشنل ٹریڈ بند نہیں ہونا چاہے چمن میں لوگ یہی روزگار کرتے ہیں ایک ٹائر لے آتے ہیں ایک آٹے کی بوری لے جاتے ہیں یہ ان کا روزگار ہے وفاق سے ہمارا یہی مطالبات ہے یہ آپ اینکار خانے ہیں کچھ بھی نہیں ہے جو تو یہ روزگار بند نہیں ہونا چاہے بارڈر کو کھولنا چاہے جل سے جل اور پھر میں واپس آتا ہوں کہ جب اتنے بڑے بولچستان میں ہم نے بجٹ بنایا آپ پچھلا بجٹ دیکھ لیں آپ ان سے پچھلا بجٹ دیکھ لیں آپ ان سے جب میں نے آپ کو کہا کہ پانچ سال جو پانچ سال جو جو پانچ سال بجٹ تھا پچھلا جو میرا دوست نے ابھی بہت جذباتی تقریریں کی اس تقریروں کو ذرا مجھے نظر رکھتے ہوئے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلا تو یہ جو فارمولہ آپ نے بتایا جو بنایا جو یہاں پہ زیارتوال صاحب بیٹا ہوتا تھا وہاں پہ سامنے میں بیٹا ہوتا تھا جو سنا صاحب کے ساتھ سیٹ ہے اس پہ میں بیٹا ہوتا تھا اور میں یہی بات کرتا تھا کہ ایسا فارمولہ نہ بناو جو کل آنے والا وقت میں وہ ایک مثال بن جائے اور ہمارے دوستوں کو جو ہے وہ متاثر کریں نہیں مانا گیا ہمیں تو ایک روپے بھی نہیں دیتے تھے پانچ کروڑ چے کروڑ چار کروڑ یہی ہمیں ملتے تھے پھر بھی ہم نے اپنے طریقے سے اپوزیشن کا کردار آدھا کیا اپوزیشن ایک خوبصورتی ایک وسن ہے اسمبلی کا اسمبلی اگر مکمل مکمل ٹریجری ہو پھر بھی مزا نہیں آتا ہے اگر مکمل اپوزیشن اور پھر بھی مزا نہیں آتا ہے یہ ایک چیز ہے ایک وہاں پہ بیٹے ہوئے ہمارے تیس تیس بھائی جو تنقید کرتے ہیں جو طریقے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس موقع میں یہ ہوا اس میں ہوا یہ ہوا ان کا حق بنتا ہے لیکن یہ بھی وہ کہہ دیں کہ اس بجٹ میں کتنا فائدہ ہم نے لائے ہیں کم از کم ایک دو باتیں تو کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے پچھلے دفعہ کتنے ہسپیٹل بنایا دو ہسپیٹل تو ہمارے ریکمینڈیشن پہ قلعہ عبداللہ میں پچاس بیڈیرہ ہسپیٹل بنا نوہ کلی میں پچاس بیڈیرہ ہسپیٹل بنا یہاں پہ سکولز بنے اگر اس دفعہ پانچ بی آر سی کالج بنے تو کم از کم یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ چلو یہ پانچ تو بنے جام صاحب نے تو ایک چیز بنائی ہے آپ نے کوئی کیڈیٹ کالج بنائے اس کا تو ذکر ہاتھا آپ نے گرز کالج جو ہم لوگوں نے بنائے اس کا تو ذکر کرتا کوئی چیز تو بتا دے کہ بھائی انہوں نے کچھ یہ کیا ہے یہ آسان ہوتا ہے تنقید ہم بھی کرتے تھے وہاں پہ جب ہم کڑے ہوتے تھے ہم یہی سب ان کو نشانہ بناتے تھے لیکن کبھی کبھی ہم یہ ایڈ کرتے تھے کہ گورنمنٹ کی کارگردگی کچھ بہتر ہے چمن میں اگر گریڈ سٹیشن بنا ہوا ہے تو اس کا ذکر ہو اگر پنجبور میں کچھ کجور کا کوئی ڈیٹ پلانٹ چالیس کروڑ کا بن رہا ہے تو اس کا ذکر ہو کر کر تربت میں اگر کچھ خرچ ہو رہا ہے تو اس کا ذکر ہو ہم نے اگر دو تین روڈے بڑی بڑی ڈبل لائیں تو کس پانچ حکومت میں پانچ سال حکومت میں کیا لائے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کونسی انوشٹی بنی یہ انوشٹی بھی نواب اسلامی رسانی صاحب کے دور کے سامنے بیٹھا ہوا ہے جو تربت میں میڈیکل کالج ہے یا لورلائی میں بنا ہوا ہے یہ بھی اسی دور کے بنے ہوئے خود گوائی دے دیں ان کو اپنا کلیجٹ بنا کے کہتے تھے کہ جی ہم نے بنایا پچھلے پانچ سال میں کیا بنایا ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم نمائندگی جانتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں ہم یہاں پہ بجٹ بناتے ہیں تو ایک سو آٹھ عرب کا جو بنا ہے تو اس کو بھی ہم نے دیکھ کے کہ روینیو ہم نے کہاں سے کلیکشن کرنی ہے ہم نے یہاں پہ روینیو بیارے بنایا تو کتنا بلوچستان کا روینیو بڑھ گیا آج جو کوئٹہ سے روینیو مل رہا ہے کتنا مل رہا ہے ان پہ کسی نے بات کی آج اگر قلعہ عبداللہ سے مل رہا ہے تو کس کے دور میں زیادہ ہوئی ہے آج اگر قوہدر سے کچھ مل رہا ہے یا تربت یا بیلہ سے مل رہا ہے تو کس کے دور میں کتنا مل رہا ہے اس میں تو بات ہونی چاہیے میں تو کہتا ہوں ٹھیک ہے چلو میں کہتا ہوں اگریکلچر کے ساتھ ظلم اگریکلچر میں یہ کچھ ہوا ہے تو کم از کم وہ تو میں کہوں کہ جلو باقی ڈپارٹمنٹ میں تو کچھ ہوا ہے کرونا کی بات ہوئی ٹھڈیزل کی بات ہوئی میرے ایک دوست نے تو کہا کہ ٹھڈیزل کا جو اسپری ہے بازار میں بک رہا ہے بازار میں تو آپ بک رہے ہو ہم نے تو آپ کو دیا کون بک رہا ہے اگر 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 کلچر ڈپارٹمنٹ میں ایک آفیسر یا کسی پہ بھی یہ چیز ثابت ہوئی تو میں اس فلور پہ کہتا ہوں قسم سے کہتا ہوں کہ ادھر ایک دن بھی نہیں گزارے گا جو اس چیز میں ملوث ہوا لیکن بتانا چاہیے یہ بتانا چاہیے اگر یہاں پہ کہتا ہے کہ جی ٹھڈیزل کا یہ ہوا ایک با ہمارے دوست نے آج تقریر میں کی ٹھڈیزل ٹھڈیزل کہاں سے شروع ہوا ہے آپ کو بتا ہے پچھلے نومبر میں جب آئے کینیا اور تندانیا اور سعودیا اور سودان سے آیا ہوا ہے ہم نے ادھر نہیں پالے ہیں اور میں نے آپ کو ڈزرٹ کی بات کی کہ ایک ماشکیل اور ایک خاران کو عرب لوگ اپنے شکار کے لئے پچیس سال میں اس ڈزرٹ کو سروی نہیں کر سکا تو بلوچستان کے گورنمنٹ اس کو کیسے سروی کرے گا ادھر انہوں نے انڈے دال ڈالے ادھر انہوں نے اپنی پرورش کی اپنے انڈوں کی اور ان کو اچھا موسم ملا اور اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ایک لشکر کی صورت میں آتا ہے جو سوارم ان کا ہوتا ہے ہماری ڈپارٹمنٹ نے مکمل کوشش کی ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے سپری ملا ہے ہمیں چائنا سے بوم سپری ملے ہیں ہمیں ٹریکٹرز ملے ہیں ہم نے ہر مشین جو چھوٹے چھوٹے جو سپری مشین ہے وہ ہم نے زمینداروں تک پہنچا ہے ہم نے میں نے خود سروی کی ہے جام صاحب کی ہدایت پہ تو ہم کیا کریں ابھی آپ لوگوں کے کیا کنٹروبیشن ہے آپ پتہ آپ نے ٹرڈیزل کے لئے کیا کیا ہے صرف یہاں اسمبلی میں آکے تکریریں کرنے کے لئے ہیں اس سے تو ٹرڈیزل کنٹرول نہیں ہوگا آپ آپوزیشن مل کے ہمارے ساتھ کوئی انترکی میں حیصہ لے لیں تعلیم میں دیکھو گیارہ سے دس پیسہ جو بھی ہم لوگوں نے اس پہ جو ہے وہ اپنا بجٹ بڑھا ہے آپ اس میں کالیجز بنیں اس میں بی آر سی ہیں اس میں ہمارے سکول ایک ایک سکول کے لئے ساڑھے تین سے چار کورو روپے دیے گئے ہیں جو اپگریڈیشن کرنی ہے جو مادل سکول بنا ہے ہائی سکول کو اسی طرح میڈل سکول کو اسی طرح شلٹرنس کو ہم بیلڈنگ بنا کے دے رہے ہیں ہماری حکومت کون کس کو اس نے کیا ہے میں آپ پتہ پوچھ رہا ہوں زمرک کو اگر کچھ نہ ملا ہوں لیکن عوام کو تو کچھ ملا ہے کچھ ریلیو تو ملا ہے مجبوری میں یہ بجٹ بنایا گیا کیا مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے کہ میں ستاسی عرب کا خسارے کا بجٹ پیش کر لوں لیکن بلوچتان کے عوام کی ضرورت ہے اس کو دینا ہوگا اس کو روزگار دینا ہوگا اس کو جو ہے آپ نے وہ جو میشت تباہ ہو گئی آپ کے قرآنہ سے اس کو واپس اٹھانے کی کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں تو جب کر رہے ہیں تو یہ بجٹ ہوگا تو ہم فیڈل سے پورے کرنے کی کوشش کریں گے ہم وہاں سے لانے کی کوشش کریں گے ہم اس اس ڈونرز کنٹریز جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان سے ہم لانے کی کوشش کریں گے آپ کے تعاون سے آپ کے آپ کے ایک ساتھ مل کے دوسرا سپیکر صاحب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ چار سو پینسٹ عرب روپے کا جو بجٹ پیش ہوا ہے حقیقت میں تاریخ میں خسارے کا سب سے بڑا بجٹ ہے ہم نے بہت اس پہ بیٹھ کے سوچا ہے یہاں تک ہمارے وزیرالہ صاحب نے ہمارے فنانس منسٹر نے ہمارے جتنے تھے ہم نے تقریباً دو تین مہینے سے اس پہ کام کیا کہ ہم اس کس طرح اس کو منیج کر لے اس بلوچستان کو کس طرح ہم اس پیالے کی طرح ہم اس کو کنٹرول کر کے اس کو عوام کو کچھ دے سکے حقیقت میں یہ کمی پوری نہیں ہو سکتی ہے ہم نے فیڈرل کے ساتھ لڑے ہیں اس بجٹ پہ ہمارے وزیرالہ صاحب نے یہ نہیں ہے کہ میں سامنے بیٹھا ہوا شاید نہیں ہوتا بھی ہم یہی باتیں کرتے ہیں لیکن کچھ آیا نہیں آیا تو اس کے لئے آج بھی ہم لڑ رہے ہیں ہم آج بھی وفاق کے ساتھ اپنے عقوق کے لئے لڑ رہے ہیں اگر ہماری ریالیٹی ہے گیز کی نہیں ہے اس بھی بھی ہم لڑیں گے اگر ہمارے بجلی کی ہے اگر ہمارے کول کی ہے جدھر بھی ہیں ہم ان چیزوں پر کمپرومائز کبھی بھی فیڈرل سے نہیں کریں گے لیکن کم از کم اتنا تو ہمارے ساتھ تعاون آپ لوگ کریں کہ جو بھی مل رہا ہیں جو بھی آ رہا ہیں جو بھی ایک اچھا کام ہوا ہے اگر اس پیس ٹی پی میں کوئی اچھا کام ہوا ہے اس کا ذکر تو آپ لوگ کرو ہیلتھ میں میں آپ کو بتا دوں کرونا کے لئے انہوں نے کہا حکومت نے کیا کیا اس وقت کرونا میں تو میں آپ کو بتا دوں میں خود ہماری پارٹی ہمارے لوگ ہم نے ادھان تک آیا کہ ہم نے سارے پروگرام بھی کینسل کر دیا ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی نہیں تھے اس لئے کہ ایک خطرناک وبا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ وبا اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہوا ہے اب بلوچستان کو چھوڑ دو بلوچستان حکومت نے تو کچھ نہیں کیا ہے کرونا میں اب پاکستان کو چھوڑ دو انہوں نے کہا کہ یہ تفتان بارڈر سے آیا کیسے تفتان بارڈر سے آیا تفتان بارڈر سے تو یہاں پہ آ کے ان پاکستانیوں کا آپ نے کیا کرنا تھا وہاں پہ چھوڑنا تھا یہ یہاں پہ آئے اور کتنے لوگ یہاں پہ ہوئے ہیں لیکن وہاں جو انگلینڈ اور امریکہ سے لائے وہ کس نے لائے اور امریکہ میں جو لوگ مر رہے ہیں دن میں ایک ایک آزار لوگ مر رہے ہیں کیا وہ بھی تفتان سے گئے کیا جو یوروپ میں روزانہ کی بنیاد پہ پانچ پانچ دس دس ہزار لوگ مر رہے ہیں کیا وہ بھی تفتان سے ان کے علیے وہ یہ وبا وہاں سے گئی بھائی میں نے کہا کہ آج امریکہ پریشان ہے آج اب وہ کیا نام ہے ان کا صدر ٹرمپ جب کڑا ہوتا ہے اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جنہوں نے آسمانوں میں گھر بنائے ہیں جنہوں نے چاند میں گھر بنائے ہیں وہ بھی کرونا کے لئے پریشان ہے کہ اس کا ویکسین کیسے بنا جائے اس کا علاج کیسے لائے جائے آج وہ لوگ پریشان ہیں ہم لوگ تو پس ماندہ ہیں ہم تو ترق پذیر میں بھی شامل نہیں ہمارا بلوچستان تو بہت پیچھے ہے ہر لیا سے جہالت سے یہاں پہ یہ ہمارے جو دشتگردی ہوتی تو جہالت کی وجہ سے ہوتی تعلیم نہیں ہے روزگار نہیں ہے درپدری ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لئے آج کچھ کریں وہ بات تو ختم ہو جائے گی انشاءاللہ امید ہے کہ پانچ مہنے کے بعد چھ مہنے کے بعد ختم ہو جائے گی لیکن اپنے امہ آوام کو کیا دینا ہے ہم نے آوام کی محشیت کو کیسے مضبوط کرنا ہے اس پہ ہماری گورنمنٹ نے سوچا ہے اس کے لئے ہم نے مختلف اقدامات اٹھایا ہے ہم نے اس بجٹ کو اگر اگریکلچر میں کچھ دیا ہے ٹھیک ہے اگریکلچر کو وہ اسے شاید نہیں ملا ہو لیکن پھر بھی ہم زمینداروں کے لئے جو ہے ہم نے وہ پیکیجز رکے ہیں ہم نے گرین ٹیکٹر سکیم رکھا ہے واپس پچھلے دفعہ اس لئے نہیں ہوا کہ کرونا تھا ہم نے وہی بلڈوزر سکیم رکھی ہے جو پچھلے دفعہ نہیں ہوا اس دفعہ کروالیں گے ہم نے ٹرلنگ فارمنگ رکھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس گورنمنٹ کا جو ہے کارگردگی میں آتا ہے وہ ہم نے زمینداروں کے لئے رکھا ہے ہم زمیندار کو بیچ دیں گے ہم زمیندار کو اچھے پلانٹس دیں گے ہم نے زمیندار جو ہے ترکیہ اور سپین سے لائے ہیں ہماری گورنمنٹ نے لائے ہیں فیڈرل سے مل رہا ہیں لیکن اس گورنمنٹ نے لائے ہیں اور ہماری ایک بند ہو گئی کہ جب فلائٹیں بند ہو گئی تو زمینداروں کے لئے لائے ہیں ہم نے زمیندار کو کمپنسیٹ کرنے کی مکمل کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں کیونکہ لائیو سٹاک ایگری کلچر بلوچستان کے سٹر سے ہسی پیسد لوگوں کا دارمدار اسی پہ ہیں اور اس کو مضبوط کریں گے تو بلوچستان مضبوط ہوگا لیکن گورنمنٹ کے وسائل کو بھی دیکھنا ہے ہم نے محدود وسائل میں رہتے ہوئے ہر ایک سیکٹر کو اپنا وہ جو حصہ ہے ہم نے اس کو کوشش کی اگر آپ زراد کو اٹھاتے ہیں روڈ بنا کے نہیں دیتے ہیں تو پھر بھی مسئلہ اگر آپ روڈ بنا کے دیتے ہیں ہسپیٹل نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی مسئلہ اگر ہسپیٹل بناتے ہیں اور سکول نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی مسئلہ اور یہ سب موجود ہو آپ کے پاس ساپ پانی نہ ہو تو پھر بھی مسئلہ ساپ پانی تو زندگی کے ساتھ ہے اگر آپ گندہ پانی پیو گے تو آپ کی زندگی جائے گی یہ سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے چیزیں ہیں جو آپ نے عوام کو دینے ہوں گے اور اس سارے سیکٹر کو ہم نے ترجیحی بنیادوں پہ سامنے رکھ کے بجٹ بنایا ہمارے بھائی ہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی جو تجاویز ہے ان کو ردت کیا جائے اگر غلطی سے ہوا ہو تو ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گی میں خود اس متاثرین میں ہوں لیکن متاثرین کا مقصد میرے علکہ اگر تھوڑا رہ گیا ہے تو میرے علکہ کے مقابلے میں دوسری علکہ بھی میرے بھائی ہیں ان کو اگر اچس کی ملائے تو میں اسی پر خوشی کا اظہار کروں گا میں کبھی بھی رونگا نہیں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے میں نے سیم صاحب اگر آپ لوگ کہتے ہو ایک چیز ہے اگر دن رات محنت کرتے ہیں ہماری ساری کیبینٹ بیٹی ہوتی ہے آپ لوگوں کو کبھی کہتے ہیں کمپیوٹر پر سارا دن گزارتے ہیں کبھی کہتے ہیں پلانی چیز پر سارا دن گزارتے ہیں یا آپ کے لئے چیز بنا رہے ہیں وہ اپنے لئے تو نہیں بنا رہے ہیں کوئی اپنا بزنس نہیں کر رہا ہے کہ کاروبار کر رہا ہے ایدر سے مال گیا یورپ اور ایدر سے چین سے یہ سامان آیا یا ہم نے اتنا کم آیا آپ نے اتنا کم آیا اتنا پلانا چیز آیا اتنا ٹائر آیا اتنا کارٹن آیا بھائی بلوچستان کے بجٹ پر کام ہو رہا ہے دن رات کام ہو رہا تھا پھر بھی خامیہ آتی ہے میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس میں تعاون کریں چھوٹے سے اس کے بعد اگر کوئی تقریر آتی ہے میں یہ گزارش کروں گا اپنے اپوزیشن کے دوستوں سے کہ اگر کچھ اچھائی ہے اس میں تو اس کا بھی ذکر کریں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے اچھا کام آپ کو بتا دوں آپ مانو گے سپیکر صاحب بتا دوں پھر یہ وہ اٹھ کے بنے گا ہماری بی آرسی کالجز بنے کیا نہیں بنے پانچے آپ کو ہاں یا نہ میں کہہ دوں کیوں نہیں بنے میرے بنے یہاں پہ گرز کالجز بن رہے نہیں بنے یہاں پہ آسپیٹرز بن رہے نہیں بن رہے یہاں پہ دو آزار کلومیٹر سے زیادہ روڈ پچھلے سال میں بنے نہیں بنے آپ بتاؤ کیوں وہ انکار کرتے ہیں پھر نہیں کہو اس طرح نہیں کرو بانو کہ یہ چیزیں بنی ہوئے کدھر گیا رہے ہیں یہ بجٹ کدھر جا رہے ہیں یہ ستاسی کروڑ عرب روپے کہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں آپ بتاؤ اگر غلط جگہ پہ اس طرح کاغذ دے کہ دے دو مجھے بتاؤ کہ یہ غلط جیس سپیکر صاحب یہ غلط بن رہی ہے اگر اس میں روڈ نہیں ہے تو پھر ہم غلط ہے اگر اس میں پانی نہیں ہے اس میں ہسپیٹل نہیں ہے اس میں سکول نہیں ہے اس میں اگریکلچر نہیں ہے اس میں لائز ٹھاک نہیں ہے تو پھر ہم غلط ہیں اگر ہے تو پھر مانو کہ جی آپ کی گورنمنٹ نے اچھا کرگردگی کیا اور ایک اچھا کام کیا ہوا ہے جنا سپیکر صاحب کہ یہ چمن کے بارڈر کو وفاق کے ساتھ جام صاحب ہمارے چیپ منسٹر صاحب بات کرے ہمارے لوگ بہت درپذر ہوئے کلابداللہ ڈسٹرک بلکہ پورا پاکستان اس سے متاثر ہو رہے ہیں پوری انٹرنیشنل ٹریڈ اس راستے سے جا رہی ہے کنٹینرز جا رہے ہیں سنکڑوں کنٹینرز دن میں جاتے ہیں سنکڑوں کنٹینرز وزیرالہ صاحب سے کی توسط سے یہ بات وفاق تک پہنچائیں کہ ہمارے جتنی بھی بارڈر درچا ہے وہ چمن سب سے پہلے وہ تفتان جو ہمارے انٹرنیشنل ٹریڈ اس پہ ہو رہے ہیں اس پہ بات کریں لوگ بہت درپذر ہو رہے ہیں روزگار نہیں ہے کرونا ہے ٹڈی دل ہے فلانے فلانے چیزیں اور اس پہ جل سے جل دیکھ اقدامات کریں کہ اس بارڈر کو کولا جائے اور ایک بات میں بھول گیا کہتا ہے پچھتون علاقوں میں ڈیم نہیں بنے میرا کلابداللہ میں پندرہ کورو کا ڈیم تو ابھی ہے پیس ڈی پی میں وہ بھی آپ دیکھنے یہ بھی ہے ازغر خان کی اس پہ آئے ہوئے ریکمینڈیشن پہ تو انشاءاللہ آگے بھی ہم اس گورنمنٹ کے لئے ایک اچھے بجٹ کی سوچ کریں گے اور ہمارے ساتھ پورا سال بکایا اس شکر صاحب اپوزیشن کو چاہیے کہ ہم ساتھ مل کے اس بجٹ کو خرچ کریں اور بلوچستان کے عوام کے مفاد میں اور اگر ان کی مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں میں آخر میں وزیراعلا صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھی منسٹر فینانس کو اور ہماری پین ڈی جو ہمارے بزدار صاحب تھے ہمارا فینانس سیکیٹری نورلک صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہمارے جام صاحب کی ٹیم تھی فینانس کی ٹیم تھی یا پین ڈی کی ٹیم تھی ایک متوازن اور جو خسارے کا بجٹ تو ہے ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے ایک متوازن بجٹ پیش کرنے پر مبارک بات دیتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ مانچے طریقے سے توقع کرنے کی کوشش کریں گے